ایک الکادرس کیس کی سماد اڈیالا جیل میں ہیں اور واضح کرنا چاہوں کہ سپریم کورٹ میں فیصلہ آیا نیب ترمیم کے حوالے سے اس کے بعد یہ کہا گیا کہ کیسز خان صاحب کے ختم ہو گئے ہیں ایک بھورا جو ہے وہ میڈیا کے اوپر بھی بات اٹھائے گی لیکن خان صاحب کے اوپر بنائے گئے کیسز جو ہیں وہ سل چل رہے ہیں جہاں تک بات ہے تو شکانہ کی وہ نیب سے ٹرانسفر کر کے تو ایف ای ایک اندر چلا رہے ہیں اور جہاں تک اس کیس کی بات ہے تو یہاں یہ کاروائی جا رہی ہے پاکستان میں اگر کسی کا کیس جو ہے وہ چل رہا ہے تو وہ عمران کان صاحب اور بی بی سیب ہیں اس کے لبا نواز شریفوں زرداری ہوں یا یہتنے یہ وہ مافیوں ان کے کیسز نہیں چل رہے ہیں یہ نیب کی گرفت میں نہیں ہے آپ نے دیکھا کہ کہیں پر کسی کی گرفتاری ہے آپ نے دیکھا کہ کوئی حوالات میں ہے آپ نے دیکھا کہ کہیں پر کوئی پیشی کسی کی ہو رہی ہے ہون کی کیسز نہیں چل رہے سوائے عمران کان صاحب اور بی بی سیب آگے تو القادر ٹرس کیس میں جب برید کی درخواست کی اوپر سماعت تھی تو ہم نے جب مختلف پوائنٹ سے اٹھایا تو جائج صاحب نے کہا کہ آپ اپیل میں جائے گئے یہ نہیں وہ پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو سزا ہوگی اور پھر آپ نے ڈیفنیٹی اپیل کرنی ہے تو جائج صاحب پہلے ہی اپنا مائنڈ ڈسکلوز کر چکے ہیں تو ہمیں کسی صورت اس جائج کی اوپر اعتماد نہیں ہے انجر نے ضرور سزا سنانی ہے اور دوسرے نمبر پر بات یہ ہے کہ آج جائیں گے ہائی کوٹ میں ایک انہوں نے کہا ہے کہ فائنل اس کی اوپر جائے وہ ججمنٹ نہیں دینی تو لہذا اب س ANT ابھی چل ruin رہی ہے اور جلدی سے جلدی تو کاروائین ڈا ڈے اٹھا ڈے چل رہی ہے کل بھی اس vinha تھی تو ش خام کی آج القادر کی ہر روح سמات آہ Chan کی ہے کہ ہر روح سمات88 مقصد کیا ہے بعض ہر روح سماتھی نکتا ہے کہ جلدی سے جلدی سزائیں تو اندر رہیں شکرید باہر نہ سکیں اور پھر نئے قصود بنائے پھر شرائیں ڈیفر اندر رہیں شکرید نہ آہن اس کے علاوہ آج جج زیبا چودری کیس وہ کہہ رہے تھے نا کہ انہوں نے جلسے کے اندر کھڑے ہو کے للکار آئے یہ کیا جج صاحب کو یہ کہا وہ کھلے عام دھمکیاں دیں وہ دھمکی کیس ابھی بھی چل رہے حالانکہ خان صاحب نے جا کر وہاں اس عدالت کے اندر معذرت بھی کی تھی اور دوسری طرف دیکھ لیں کہ مریم کھلے عام دھمکیاں دیتی ہے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہے سپریم کورٹ کے ججز کو للکارتی ہے اس کے ساتھ جو پنجاب الیکشن ٹرائبیونل کیس وہ بھی آج سپریم کورٹ کے اندر اس کی بھی سماعت ہے یہ بڑا اہم کیس ہے تو اس میں آج سماعت ہے اب دیکھتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جاتا ہے جو بھی پھر سماعت ہوگی پھر آپ کے سامنے عوال رکھا جائے گا اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ملٹری ٹرائل جو ملٹری کسٹڈی دینے کے حوالے سے مختلف پریس کانفیسنس کی گئیں اور ہم نے اس بات کو اٹھایا کہ سبیلن کا ملٹری ٹرائل نہیں ہو سکتا خان صاحب کی کسٹڈی کے حوالے سے تو خان صاحب کی کسٹڈی کو روکنے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ میں رجوع کیا ہوئے جس پہ آج انہوں نے تفصیلی جواب دینا ہے وفا کی حکومت نے اور بتانا ہے وفا کی کیا وہ خان صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت نے انہوں نے بتانا ہے تفصیل کے جی کیا ہمارے پاس آرڈر ہے اور اس کا کیا پرسیجر ہوگا دائلت نے تو اب دیکھتے ہیں اس کے اوپر کیا کاروائی ہوتی ہے اس کے علاوہ آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو ہے ایک پٹیشن بھی دائر کی تھی انتظار بھائی کی طرف سے جس میں جو ملاقات ہیں آفکان صاحب سے ملاقات ہیں آپ کو پتھا ہے کہ وہ پابندی پولیٹیکل لوگوں کی ہو ہی نہیں رہی تین چار ہفتے سے یہ سلسلہ یہ ہی چل رہا ہے وہ جاتے ہیں بلاتے ہیں آج ہیں لیکن اندر نہیں جانے دیتے ہیں پھر وہ واپس مر کر ان کو آنا پڑتا ہے تو وہ معاملہ بھی سٹل جو ہے اس وقت پینڈنگ ہے اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے دیکھیں ان کا حق ہے کہ لوگ ان سے ملیں ایک سیاسی جماعت کے سب سے بڑی سی پولیٹیکل جماعت کے وہ سربراہ ہیں اور ان کا یہ حق ہے لیکن آپ کو پتا ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے یہ کاروائیاں یہ جاری ہیں صرف اور صرف ایکٹمائزیشن کے کسی طرح سے ان کو توڑا جا سکے تو یہ آج کے کیسز کی اوورال تفصیلات ہیں مختلف کیسز جو مختلف کورٹس کے اندر لگے ہوئے ہیں بشرف بی بی صاحبہ کے کیس جو آخری کیس میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں کہ ان کی کیسز کی تفصیلات کے لیے اور مزید کسی مقدمے میں گرفتاری نہ ڈالی جائے یہ پٹیشن دارکی کی تھی جس کی آئی سوات جو ہے وہ بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے تو ہم نے مختلف استعدائیں کی ہیں انصاف کے لیے رجوع کیا ہوئے جو بھی پھر آگے ہوتی ہے کاروائی جو ہو رہی ہیں جو چل رہی ہیں جو نانچ سافی ہو رہی ہیں وہ بھی میں نے آپ کے سامنے پوائنٹ اٹھائیں بہت شکریہ موسیقی